اور بہت بڑی خبر کہ بینچ سے سپریگوڑ کے بینچ کا بائیکارڈ کر جائے چاہے کیا فرق پڑتا ہے اس سے بھئی اس میں نگران حکومت پنجاب اور نگران حکومت کے بھی کے کھل کے سامنے آئیں گے اگر پیش نہیں ہو جائیں گی الیکشن کمیشن کھل کے سامنے آ جائے گا الیکشن کمیشن تو ایک آزاد اور خود مختار ہی دارا ہے اور جہاں تک ریفرنس ڈالنے کے خواب ہیں وہ خواب خواب ہی ہیں ابھی تک جسیس قاضی فائز ہے کہ ریفرنس کا کوئی فیصل ہوگا یہاں کونسا ریفرنس ایسا ہے یہ تو پریشر ڈالنے کی بات ہے حدیعہ کو ملائن کرنے کی کوشش ہے یہ اب موقع نہیں آیا قوم کھڑی ہو گئے سارے مسئلے کی اندر وہ کلا کے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکسن چل دی ہے ہم لوگوں بھی اور ہم ان حالات کی اندر جو تھوڑا سا ٹائم لگانا تھا بہت جلد سڑکوں پہ آ رہے ہیں اور ان پی ڈی ایم کی استعمال جماعتوں کا اصل چہرہ دکھائیں گے آپ کو نموے دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں ہونے ہیں آئینی بات ہے اس میں تو کوئی راکٹ سنائن سی رہی ہے اور ویسے بھی یہ لاہور ہائی کورڈ کے سنگل جج نے فیصلہ کر دیا تھا دس فروری کو کہ الیکشن نموے دن میں ہونے ہیں اور الیکشن کمیشن کو کہا کہ تم پول ڈیٹ دے دو تاریخ دے دو الیکشن کرانے کی گوئنر سے مشاورت کر کے اب اس میں آگے کیا کر سکتا ہے پھول بیٹ کیا کرے گا یا احران کن بات ہے مطلب ہار رہا ہو نا تو رہنگی ضرور مار نہیں ہے قوم کو بے فکر ضرور بنانا ہے یاد رکھئے گا کہ وہ دن دور نہیں ہے کاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے اور ویسے بھی اگر آنا ہوگا تو کون آئے گا بھلایا ہوئے سیکٹری خزانہ کو سیکٹری دیفنس کو انہوں نے انفورس کر رہے ہیں اس سب قومت کی کوئی ضرورت رہی ہیں نہ ان کے بس میں کچھ ہے نہ ان کے پلے کچھ ہے فیرنل کنسولیڈیٹڈ فنڈ جو ہے وہ سٹیٹ بینک کے سامنے پیر کو سماعت ہونے جا رہی ہے مطلب ہوا پر یقین کریں آئین اور قانون کی حکمرانی کہیں وہ کر رہے گی اچھا میں نے ایک ٹوئیٹ کیا تھا اور ایمرجنسی لگانے کی زور و شوٹ سے تیاریاں اچھا میں ویسے ہی میں معذرت چاہتا ہوں میں ادر نفس چیک کر رہا تھا مخالفین کی اور پھر آنکھ کھل گئی یاد رکھئے گا آپ ایمرجنسی لگانا کوئی اتنا آسان کامی ہے جو اشیر لانے والی بات ہے آرٹیکل دو سو باتیسے دو سو پینتیس تک پڑھ لیجئے گا سب سے اہم ہے صدر پاکستان کون سے ایسی علاق ہیں مالیاتی ایمرجنسی کی بات بھی کرنی ہے تو صدر کا کردار بڑا اہم ہے یہ پھوک مارنے سے نہیں اسی لیے صدر کو ہٹانے کی بڑی ساتھ اور کوشش ہوئی صدر کو تو ایمپیچمنٹ کے علاوہ ہٹائے نہیں یا دو طرح ایک سریعہ چاہیے آپ کو تو ایمرجنسی بھی یہ خواب ہے صرف یہ آپ کو ڈرانے کے لیے اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پلٹیکل ڈائریز کے ساتھ آدھر خدمت ہے ایمنار خان صاحب کی آج کل بہت اہم ملاقاتیں چل رہی ہیں اور وہ اگلا علاہ عمل دیکھ رہے ہیں اور کیا کرنا ہے اور آگے کن چیزوں کو کس طرح سیٹل ڈاؤن کرنا ہے حالات بدلنے والے ہیں یا بدل رہے ہیں یا بدل جائیں گے آپ نے سوشل میڈیا پہ ایکٹیویسٹ پہ جو کریک ڈاؤن دیکھا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور موجودہ حکومت کے لیے سانس لینا جو ہے یعنی سانس دینا یہ مشکل کر دیا ہے یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے میں نے سمجھتا یہ اچھی روایت ہے جو بھی دیکھاکار ہوا ہے یہ اس ملک کے لیے کوئی اچھے نتائج نہیں چھوڑے گا سوچنا ہے اگر اب نہیں سوچیں گے تو کب سوچیں گے عمران حسام نے ذمہ داریاں لگا دی ہیں تیاری میں پوری ہیں پنجاب کا الیکشن ہونا ہے خیبر پختون کا الیکشن ہونا ہے میں نے ایک سروے پہلے بھی کیا تھا لیکن میں بتا دوں مجھے نظر یہی آ رہا ہے کہ تیسے پر کوئی تو الیکشن نہیں ہوا یہ الیکشن سے آگے جائیں گے کب جاتے ہیں اگر بجٹوں کے قریب ہوئے تو بجٹ میں تو الیکشن ہوئی نہیں سکتے چلائی اگست میں بارہ اگست جو ہے وہ نیشنل سیمبلی کی میاد پوری ہو رہی ہے بارہ بس کے لیے تیرہ اگست دو ہزار اٹھارہ کو حلف لیا تھا سٹارٹ ہوا تھا یہ کام سارا بارہ اگست دو ہزار جب تئیس تک یہ معاملہ چلے گا اس وقت تک کہ بہت سے چیزیں آگے جا چکی ہیں بہت ڈیویلمنٹ ہو چکی ہے بہت سے تیر چل چکے ہیں لنڈن میں جو بیٹھی ہو جس طرح کی پریس کانفرنس کی وہ میں رات آپ کو میں نے بتا دیا میں پیمرا میں چلا گیا میں پیمرا میں درخواست میں نے کمپلینٹ فائل کر دی میں متفرک درخواست کی بھی آج منڈے والدن سمات ہوگی میری کوشش یہی آئین اور قانون کی حکم آنے کی بات کر رہا ہوں میں کوئی اس سے آگے پیچے نہیں جا رہا میں کوئی نہیں ہٹ رہا ان چیزوں سے یہ آدھ رکھیے گا میں بتاتا جانا ہوں میرا مقصد یہ ہے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں یہ ملک آگے جائے یہ ملک کیسے آگے بڑھے گا وہ فیصلے دیکھنے والے ہیں لنڈن میں جس طرح کی پریپ لاننگ کے ساتھ کیا گیا تمام میڈیا کو چلایا گیا اور جو باتیں کی ہیں بات ساری جھوٹ خلط فراڈ اور فریب میں نے کئی جگہ انٹریو دیئے وہ انٹریو چلے میں نے کہا کہ نواز شریف تو ہمیشہ لاد لارہا ہے ہمیشہ لاد لارہا ہے اور وہ گرد نکڑ گئی اپنے کام کراتا ہے تکبر تو آپ کو پسانے لے گی اس دفعہ نہیں چلی جانے جو مرضی کر لو جس طرح مرضی چیزوں کو لے کے چل جاؤ حالات وہ نہیں ہیں حالات آپ کے سامنے یہ گائنی دخواست آپ کے سامنے ہوئی ہے اجازہ بھگیر اجازہ بن شاہ صاحب کی ہے این اے ایک سوٹھارا ننکانہ صاحب سے زمینی الیکشن لڑ رہے ہیں اور پرو خبیب کی ہے جو این اے ایک سو آٹھ سے اب جو سمجھنے والی بات ہے وہ بڑی اہم بات ہے کہ آرٹیکل دو سو بائیس جو ہے اس کے بیگرونڈ پر چل رہا ہے اس کا سب آرٹیکل چار ہے کہ الیکشن جو بھی ہوں ایک سو بیس دن یعنی ایک سو بیس دن جب اسیمیلی میاد ختم ہونے والی ہے اس سے پہلے اور یہ ساڑ دن کے اندر در پھر ریزرم بھی انہوں سے اس سے ساڑ دن پہلے آپ آ جائیں گے پڑھ دے تاو when accept by the provincial assembly a general seat in any such assembly has become waken not later than 120 days before the term of dead assembly is due to expire ختم ہونے والی ہو an election to fill the seat shall be held within 60 days from the occurrence of vacancy جس ڈیڑ کو وکینسی اکر ہو جائے اس دن کے ساڑ دنوں کے اندر اندر الیکشن ابھی بھی ایک سو بیس دن تو رہا ہی کچھ نہیں گئے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ challenge کی ہے باقی آپ کو بتا ہے جو اسطیفے ہیں by election ہونے تھے election question کے روک چکے ہیں اور یہ اسطیفوں والا معاملہ جو ہے سارا court کے سامنے ہیں یہ اسطیفے by force ہیں کیا ہے آپ کو بتا ہے کہ کاسم سوری نے پہلے ہی اسطیفے منظور کیے تھے اور اس ون گو کے اندر ہی بارہ اپریل ڈیڑ تھی جو یاد کرتی ہے آج بارہ اپریل ڈیڑ تھی تیرہ تیرہ اپریل اور ایک ون گو میں سارے کر لیے لیکن راجہ پروید اشرف آئے راجہ پروید اشرف نے کہا نہیں میں نہیں مانتا اور یلٹی میں لیکے کو بیٹھ کر دیکھوں گا اور پھر جب پاکستان تحریک انصاف نے کہا اسیملیوں کے اندر آنا ہے تو اٹھائیس جولائی دو ہزار بائیس کورٹ وہ اسطیفے سارے مان لیے گا دروادہ بند کر دیا گیا اس پہ پھر لڑائی جلتی رہی کہ اسطیفے تو ہو نہیں سکتے ہیں اور اپوزیشن لیٹر بھی اپوزیشن لیٹر بھی دیکھیں غیر کرنے کیا پڑا بیٹھا ہوا یہاں اپوزیشن لیٹر کا کیا ہے نہیں کون اپوزیشن لیٹر راجہ ریاض پی ٹی ای کا اور نور عالم خان پی ٹی ای کا یعنی یہ بائیس لوگ جو ہیں یا بیس لوگ پی ٹی ای کے بیٹھے ہوئے اور میں نے بعد وقت تجویز دی تھی میں یہی کہتا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں نا اسطیفے ہیں آج اسیملی میں جائیں جا کر بیٹھیں میجورٹی اپنی میں آئیں اپوزیشن لیٹر بھی قبضہ کریں اور چیرمن پبلک اکاونٹ قبضہ کریں لیکن ان کو بھاپ گئی اور آپ دیکھیں اسیملی سے باہر نکلنے سے نیاب کی طرح بھی پاس کی اور یہ سپرین گورٹ کے اگر آپ اسیملی کی اندر ہوتے تو یہ مسائل نہ بہتے آپ کے لئے آپ کے لئے بہت مشکلات پیدا ہوتے لیکن نہیں آپ نے اپنے لئے بہت مسائل پیدا اور بین وجہ یہی ہے کہ آپ نے بہت جلدی میں اسطیفے کے معامل لیے تھے اور اس اسطیفوں کے متیجے میں آپ کے لئے جو حالات بنے ہیں مسائلہ کچھ سامنے ہیں نگران یہ جو اپوزیشن لیڈر کا قبضہ کیا ہوا یہ غیر کا نمی اپوزیشن لیڈر نمیرک سٹینٹھ کی بات کیا تو نمیرک سٹینٹھ تو جب یہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض بنا تو اس وقت پی ٹی آئی کی زیادہ تھی اسطیفے تو جا کے اٹھائیس جولائی میں یہ تو جون سے پہلے کا اپوزیشن لیڈر بن چکا ہوا تو یہ تو بن نہیں سکتا تھا پر یہ میں نے چیلنج کیا پہلے سپیکر کے پاس گیا سپیکر نے کوئی فیصلہ نہ کیا پھر ہائی کوٹ سے ریٹ آیا ہائی کوٹ کے ڈریکشن آئی پھر کوئی آرڈر پاس کیا پھر میں نے سارے کا سارا چیلنج کر دیا اور یہ والا معاملہ سارا جناب جسیس شاہد کریم صاحب کے پاس یہ معاملہ چل رہا ہے اور وہاں عدالت کے سامنے یہ ساری پوزیشن ہم نے رکھ رہی ہوئی ہے کہ پوزیشن لیڈر یہ ہو نہیں سکتا اس طرح سفی فوکال معاملہ بھی جسیس شاہد کریم کے پاس بھی ہے پھر یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ جاز امیشاہ والا معاملہ اور فروخ حبی والا معاملہ وہ ایک سو بیس دن کی انٹرپٹیشن ہونی ہے تو یہ الٹی میٹری ہم کوٹ کے سامنے جائے گا کوٹ اس بات کو بیٹھ کر فائنلی دی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا ہونا ہے کہ کس طرف چیزیں چلنی ہیں دوسرا اہم ایشو ہے جو نگران سیٹ اپ راہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ کا پورا فیسہ میں آگئے ہیں آپ کے سامنے بائیس فروری کا ہے جس میں ٹرانسور اور پوسٹنگ جو پولٹیکل بیسیز پر کہہ رہے تھے جو کی تھی وہ ساری ہائی کورٹ نے سیٹ ایسائیڈ کر دی اور کہا کوئی کرنی ہے بعد میں وہ دیکھ لے لیکن ابھی تک کسی کو رسٹور نہیں کیا میں نے آئینی ترخواستیں دائر کی کیسر سلیم بریار کیسر اقبال بریار پنیاب بورڈ آف انویسمنٹ کے حوالے سے صحیح تارک محمود الہسن پنیاب اوورسیز کمیشن کے حوالے سے جس میں عریبہ کرنا چلی اور جیسے تارک محمود سلیچ اپ کے پاس لگی یہ دونوں میں میں نے الیکشن کا شیڈیو لگا دیا کہ آہ تو الیکشن ہی ملتوی ہو گئے ہیں تو کیئر ٹیکر یہ کیئر ٹیکر کہاں سے آگیا ابھی کون سا کیئر ٹیکر کام کرا رہا ہے جو الیکشن ہونے ہیں جو بڑا انفلوئنس کرنا ہے کہ یہ جتیم ہی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کر رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتی ہیں کیونکہ الیکشن کا پروسس تو ابھی امیٹ ہو چکا ہے اس ہو وہ نہیں ہے سامنے لیکن پھر بھی یہ باز نہیں آ رہی ہے نگران حکومت جو ہے نا یہ سیاسی بنیاد پر کہہ رہی ہیں بھرت کرییاں منصوب کر رہے ہیں سوشل سیکیورٹی اینڈ ہیلیمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز لائف سٹارگر ان ڈیلی ڈیویلیمنٹ کہہ رہے ہیں سیاسی ترقیب ساری چھوڑی کون سی ہے آپ نے چھوڑی کون سی ہے شوگر فیر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ میں ترمیم متعارف کر آئی بجلی کے تقسیم کار کمپنیوں کے صوبے کے حوالے کرنے کہاں سے اچھو اور یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ تو اپنی جگہ بڑے بڑے کام سارا کر رہی ہیں منڈیٹ نہیں ہے سیکشن دو سو تی سیلیکشن ایکٹ کا بیک گراؤنڈ پر چل رہا ہے یہ ان کا منڈیٹ نہیں ہے میں پھر بتا رہتے لوں ان کا منڈیٹ نہیں ہے یہ لیکن یہ سارا کام کر رہے ہیں اور یہ ساری اجازت نہیں دی جا سکتی ہے بتاؤنا آپ کو لیکن یہ پور رہا ہے اس سارے معاملے کو کوٹوں میں لے آ رہے ہیں کوٹوں میں لے کے آتے ہیں اور کوٹوں میں ہم انشاءاللہ اس کو مسکے منت کی انجام کی درماؤں پوچھا کر بیٹھیں گے پوچھ رہا ہے انڈی کرپشن کے مقدمے محمد آخان بٹی کو محبتی سے فارغ کرنے کا حکم دے دیا ہے جانے جن انڈی کرپشن کا مقدمے کی سماعت ہوئی سیرسین سیبل جاج کی اداد میں پیش کیا گیا چودرہ درمان ریمان محمد پر لاہور سے گجرانہ منتقل کیا گیا تھا محمد خان بٹی کو انہیں نے اب جو بڑی مزدار بات ہے سلامباد آئی کورڈ میں نیب تحقیقات کے خلاف عمان خان اور بشہ بیوی کی پرخواستے سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں تو اسے خانہ کیس میں سولہ اور سترہ فرمی کے نیب کال آف نوٹسز کو آئی کورڈ میں چیلنج کیا ہے اس میں انٹیرم زمانتے کرائی ہی عمان خان صاحب نے لاہور ہائی کورڈ میں اب ان نوٹسز کو انہوں نے وہاں اسلامباد آئی کورڈ کے اندر چیلنج کر دیا ہے لاہور ہائی کورڈ میں بڑا اہم ہے جسیس عمزد رفیق نے حافظ علی رضا کی درخواست پر نو صفات پر تحریری فیصلہ یہ نظر بندی کے خلاف ہے یہ جو پکڑینے کے 21 مارچ سے بند کرنے کا نوٹیفکیشن قرار دی نظر بندی کی افراد کی نظر بندی نیشنل سیکیورٹی پبلک آرڈر کے لیے کی جاتی ہے تورانے جنگ بندی نظر بندی کی قانونی حصیت ہے کہ تین ایم پیو کا مقصد کسی بھی شخص کو پبلک سیفتی کے خلاف کام سے روکنا ہے اس کا نتیجہ افس کرنے کے لیے ریکارڈ پر ٹھوز شواہد ہونا ضروری ہے ٹھوز شواہد وال جوکنگ کفیہ ڈرانزیکشن ووٹس اپ کال وغیرہ شامل ہوتے ہیں نظر بندی کے لیے افراد کی خلاف کوئی شواہد نہیں ملے یہ بیک گراؤنڈ پر یہ والا فیصلہ میں پوشش کروں گا اگر اپلوڈ ہو گیا تو چل جائے گا یہ طریقہ انصاف کے جو جتنے بندے پگڑے تھے تو سب کے سب کا رہاکہ دے رہی ہے لیکن اس کی میں نے ہماد آذر کی طرف سے ایک پوزیشن دائر کر کے جتنی ایف آئی آرے ہیں اور یہ ساری ان کی ڈیٹیلوں کے حوالے سے میں پوشش کر رہا ہوں وہ ڈیٹیلیں ساری سامنے آئیں تاکہ پتہ جل سکے کیا سالحالات کیا ہیں اور اصل واقعات کیا ہیں جو پوزیشن سامنے آئے گی تو پتہ جل سکے گا کیا ہے لیکن ایف آئی آرے ہیں اور جتنے کام یہ کیے گئے ہیں سب غیر قانونی ہیں غیر آئینی ہیں ان کا اس کا وجود کوئی نہیں ہے اور مقصد صرف ہے صرف اس نظام مقصد کیا ہے صرف پریشر ڈالا اور کیا ٹیکر سیٹ اپ کا یہ منڈیٹ ہی نہیں ہے یہ منڈیٹ ہی نہیں ہے کیا ٹیکر سیٹ اپ کا میں کوئی پہلے بتا دوں کیا ٹیکر سیٹ اپ نے یہ نہیں کرنا جو یہ کچھ کر رہی ہے پکر دھکڑ انہوں نے کی 144 نفاز انہوں نے کیا اور انہوں نے باقی جگہ ہر جگہ انہوں نے راستہ نہیں دیا انہوں نے کوشش کیا کہ روڑے اڑکائی رکھیں منارخان کو اس سیاسی جماعت کو انہوں نے کچھلنے کی پوری کوشش کی ہے بی ٹیم کے طور پر ادار ادا کر رہی ہے الیکشن کمینشن نے خموش ادارہ بارش اٹھرا اور اب حالانکہ سے صاف شفاف الیکشن کرانے مگر یہ نہیں کر آیا جہاں چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ آپس فاکستان زندہ بڑا